ایک دن جو ہے ایک دن جو ہے ایک دن جو ہے اس لیے اس بنتے کی وہاں بھی محبت دیکھیں خدا کا کلام میان کرتا ہے وہاں اس زمور کے طریقے سے بھی ایسے لوگوں کی ہمیں محبت نظر آتیوں کہتا ہے میں خدا بند کے گھر کا دروان بھی ہونا شرط کے خیمون بسنے سے زیادہ پسند کروں سمجھ دے ہو چھو خدا کا کلام کہتا ہے کہ کہتا ہے خدا بند تُو نے مجھے باسپان منا دیا اسرائیل کا چوپان منا دیا تیری بہربانی ہے تیری شفقت محبت ہے بہربانی ہے نبیوں والا کام اس سے لے رہا ہے لیکن میں اگر تُو جا اپنے گھر کا دروان بھی بنا دیتا ہے بتا ہے سکونٹی جاڑ بھی بنا دیتا ہے تو میری تم بھی بڑے 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 ہوگی منا دیتا ہے یہ ہے خدا کے گھر کے ساتھ مپنک ایک ہمیں دیکھیں اٹین انتہ چڑھیاں نیادنہ پایا باناہیں وہاں بوٹا درائنہ دیتا ہے خدا کا کلام کہتا ہے تیرے مشکن خدا کاکہ کلام رکھا ہے اے خدا تیرے مشکن کیا ہی خون سورج ہے اے خدا تیرے مشکن کیا ہی دلکش ہے خدا کے کلام کی انتہاں لکھا ہوجا ہے اے نشکروں کے خدامت تیرے مسجد کیا ہی دل پیسے میری جان گداز ہو چکی میری جان گداز میری جان خدامت کی بارگاہوں کی کچھ تاک ہے بلکہ گداز ہو چکی میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے لگا اے نشکروں کے خدامت ہے میرے بادشاہ میرے خدامت تیرے مذہبوں کے پاس خوریہ نے اپنے دوستنا بلایا اور بابی نے اپنے دوستنا بلایا تیرے مذہبوں کے پاس بریہ نے اپنے عاشق آنا اور اب آمین نے اپنے لیے گھنسلہ بنایا ہے جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھتی ہیں یعنی بدا کے کلانے کہتا ہے کہ جانوروں کو بھی بے زبانوں کو بھی اتنا سوق ہے اتنا شوق ہے کہ وہ خدا کے کارتے درہ مارنے پڑا لیتے ہیں بچے بھی ہوتے رہے ہیں تو آپ بھی خدا دیس دیس ہے علیہ ویڈی جن ساندھا صاحب کتاب بھی ہے آپ بھی کلانچ آپ بھی شرارتیں خیمیں ہیں جانوروں کو اتنی ہیں بے زبانوں پرندوں کو اتنی گیرے تک بدا کے مرات کے لیے خدا کی حضوری کے لیے اس زبانوں کو پرستش کے لیے جو لوگ گاتے ہوں جاتے ہیں گاہم یہ میان کرتا ہے کہ جب ہم پرستش کرتے ہیں تو میں بتایا جاتا ہے جب جب گاتے تھے جنگلوں کے اندر تو جانور اور پرندے جو تھے جنگل جو تھے تو ان سے محسوس ہوں تھے پرستشوں کا ساتھ پیر بہتے بھال اور بھول کچھ کی کے ساتھ دہلہ آنے بھی جاتے ہیں گرہیاں نے اپنے بہنس پارتا ہے خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کی حضور خاضر ہوتا ہے اس لئے اکھائے تری بار کہا ہمیں ایک دن جو ہے وہ ہزار ہزار دن سے بہتنا ہے میرے سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے آج ہمیں سمارک پر غور کرنے جیسے ہیں ہمارے زندگیوں میں ہتا رہے ہیں لگی ایسی کو فائش نظر ہے جب ہم بزرگ دعوت کی زندگی کو دیتے ہیں زبود نے اس بچوں ہاں بڑے خوشی کے ساتھ پر آتا ہے اور یہ اچھی بار ہے کلامان بیرا جو پانا ہے میں بھی تو بھی نہ ہو اور آپ کو بتا ہوا زبود کی آخری اقت میں کیا لکھا ہے یقیناً بھلائی اور رحمان عمر میں بیرے ساتھ ساتھ رہے ہیں اور آگے کیا لکھا ہے اور میں ہمیشہ کلامان کے گھر میں ہمیشہ کلامان کے گھر میں کلامان کر اگلی بات دیکھتے ہیں کہ خدا کے مندہ نے یہ ترخانستوں کر لی کلامان سے کہ خدا مند کرم کر رحم کر مہربانی کر مجھے توفیق دے کہ میں تری امانت کے لیے پرستش کے لیے تری شکر بزاری کے لیے تری بات حضوری میں جا سکتا اور وہ حیقل میں جا کے کرنا کیا ہے تاکہ میں خدا مند کے جمال کو دیکھ اور دوسری بات اس کی حیقل میں استفسار کیا دو باتیں کرنے کی خائش ایک باقی مطاق کریں آج ہمارے اندر بھی تراشی آگ پر آگو سکتا پہلی بات میں خدا مند کے جمال کو نکھ سکتا خدا مند کا جمال بچھو سمجھتے ہیں خدا مند کا جمال کیا ہے خدا مند کا جمال the beauty of our land ہمارے خداوت کی خونصورتی کو اس کے جلال کو اس کے پورپور چہرے کو اس کی شفقت محبت اور مہمانی کو اس کے جلال کو خداوت کے جبال کو اس کے جلال کو اس کی حیقل مدیش خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے جب بزرگ سیموئیل نے بزرگ سیموئیل نے پہلی حیقل کی تقدیس کی مقصوصیت کی اور خدا کا کلام کہتا جب گانے والے بجانے والے آپس میں مل گئے اب اس کا زور سے نظر ہوا کہ خدا کا گھر جو تھا وہ جلال سے بھر گیا مقاہ ہی بہت پاک کھڑے رہے ہیں ہم حیقل کے اندر آئیں چرنس کے اندر آئیں کہ خدا کے جلال کو دیکھ سکیں اس کے جبال کو دیکھ سکیں اس کی محبت کو بہت جزاد کو اس کی خدرت کے نشانات کو دیکھ سکیں پڑھتے ہیں نہ کہ جیسے گفتے آئیں اور ایسے کہ بیسے ہی پاک پر چلے گے تو کوئی پڑھتے ہیں انگلیس اندے تک بجلہ میں ایسا نہیں پول گیا تھا کی پڑھے ہیں تکیسی کیا پڑھا دے پاک کلام جیسے گفتے ہیں خدا کا کلام میرے کرتا ہوں نہ کہ میں خدا کے جمال کو دیکھوں خدا کے بادوں کو اس کی قدرت کو دیکھوں خدا کا کلام میرے ہیں جب خدا کے قدم میں خدا کا کرام سکھاتے ہیں دعا کرتے ہیں لوگوں کی زندیت بدیل ہوتی ہیں اور ساتھ ہوتے ہیں خدا کا جلال اور جمال کو ہے وہ نظر اور آپ خدا کی شکر بزاری کریں کہ خدا کے جمال کا اس کے جلال کا اتنے درجہ ہے وہ خدا کی شکر بزاری کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے کو دیکھنے بارے ہیں خدا کا کلام میرے ہیں ہم یہ محال کیاں دوسرے خدا کے بیٹے کو خدا کو دیکھنے ہیں کیونکہ اسی جمال اسی جلال کے بارے میں لکھا ہے خدا کی ساری علوہیت علوہیت کی ساری معمولی یسو مسیح میں مجسموں کا سکونت کرتی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ خلپس نے کہا ہوتا کہ اے خدا باپ کو میں لکھا یہ ہی ہمارے لئے کافی ہے تو جسو مسیح نے کہہ کرتا ہے اے خلپس میں اتنے برد سے اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں تو نے مجھے نہیں دیکھا یاد رہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا حضور کا اتاریہ میں دیکھتا ہے میں حکل میں ہوں تاکہ میں خدا کے جمال کو دیکھ سکوں اسی لوگوں نے جمال کیوں لے دیکھتے رہنے میں دیکھتے رہنے ایک دوسرے دیا ہے بہت کو یہ کر دیکھتے رہنے آپ میں یہ کرنا کر دیکھتے رہنے خدا کے کلام نے خلپس کیا نہیں خلپس نے جمال کیا خدا کی خلپس کیا اس کے روشن چہنے کو اس کے پیار محبت اس کی سلیم اس کی قدرت کو دیکھ سکوں اور دوسری باپ اور اس کی ایکل میں مستفسار کیا تھا ایسا بول کا ٹوہم داری ساڑا مستفسار کرنا بچوں کیا مطلب ہوتا ہے to ask پوچھنا to seek جاننا سیکھنا بائبل سٹڈی یہ بائبل سٹڈی کی بات ہے خدا کا کلام میں آگا ہے پہلے اسے میں بیان کرتا ہے خدا کی قدرت کا رضا رہ کر سکوں خدا کی قدرت کو جان سکوں کیونکہ خدا کا جمال اور جلال اس کی قدرت کے وسیلہ سے ساتھ ہوتا ہے اور خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ اس کی ایکل میں مستفسار کر سکوں سوال ہو جوا بائبل سٹڈی کیس طرح سے ہوتی ہے خدا کی قلام کے ذریعے سے دوسرا مطلب یہ ہے دوسری خواہش اس کی یہ ہے کہ وہ حیکل میں آئے کہ خدا کی قلام کو سیکھ سکھ آمین خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کلام کے ذریعے آدمی روٹی سے چیتا نہیں لیتا ہر اس بات سے جو خدا کی مستفساری اس لئے بزرگوں کو یوں کہتے ہیں اے خدا من میں نے تیرے مو کی باتوں کو اپنی روزانہ کی خوراک سے بھی زیادہ زدیر کیا دوسرا مناہ میں لیتا ہے کہ وہ خدا سے برخواست کرتا ہے کہ وہ خدا من کی ہے گھر میں رہے خدا من کے گھر میں رہے اس میں مذہبہ مارا حاضری دیکھ اور پاک کلام جب نے لکھا خدا کی قدرت کو اس کے جوال دو جان سکے اور خدا من سے استفسار کر سکے اس کا مطلب خدا سے کوئی طبوع ہے خدا سے بات چیت ہے خدا من خدا سے رفاقت ہے جو مارگی ادر سے ہی تُوٹی ہوئی ہے اور آپ کو اس کے سمت ہے خدا من نے آپ کو موقع یہ دیا ہے کہ آپ بہار کر سکیوں سے ادفاقت کو اس میں ملاب اور بہار پلک کو خدا من پندر اگر میں آسکروں خود سے استفسار کروں بہت چیت کروں میں میں جرچ میں بھی کہتا ہوں یہاں پر بھی بات یہ کہتا ہوں کہ میں خدا کے کلام تو رسیتھنا چاہیے پوچھنا چاہیے خدا کے قادم خادموں سے پوچھنا چاہیے لیکن یہ تو تب بھی ہو گیا جب ہم خدا کے کلام پوچھنا چاہیے پوچھنا ہے وہ سوال نہیں کہنا ہے جنبا صاحب پڑھ کر تو مل سکے جنبا صاحب کوئی مطلب ساڑی جنبا پر اوتری ہو سکے روحانی تو ارتسی مصبوط ہو سکے اہدہ جنب دن یہ کرنا کر دی یہ نہیں بلکہ خدا کے کلام کو پڑے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں جو اس سے سمجھ دی کیوں کلام بیان کرتا ہے آپ ہم سیکھوڑا کے بارے میں جانتے ہیں جو اتھوپیا سے آیا تھا کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہاپس جانا آتا اور سایہ نوری کا صحبہ پڑھتا ہو جاتا لیکن اس کو سمجھتا نہیں آج بہت سارے لوگ ایسی پڑھتے ہیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے فلیپس اور سور کو پر بلکہ اس نے تحریک دی کہ جا کر اس کے ساتھ ہو جائے اور اس نے پوچھا کہا میرے بھائی جو اتھوپڑھتا ہے کیا تو اس کو سمجھتا ہی اس نے پتا کیسے کیا اتھواب دیا تھا اس نے کہا تھا یہ کیسی ہو سکتا ہے جب تک تمجھے پتا ہے جب تک تمجھے انسٹرٹ نہ کرے تیجھ نہ کرے پرین نہ کرے میں کیسے سیکھ سکتا جو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے پاک علامہ کو پڑھیں سنے اور سمجھتا کہ ہم سموں کی زندگیہ بائی سے بڑھ کرتا آخری بات کرتے وہ کتب کریں گے خدا میں یہ سمسی کی زندگی ہمارے لیے کام میں بڑھنا ہے خدا کا کنام یہ بیان کرتا ہے کون سے سننے بھی طرح بچوں ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا کے باتانے کیا زکاس تکی ہے میں خدا میں رہو خدا میں رہو خدا میں رہو میں کچھ لیے آنا ہے ایمانت کے لیے پرستش کے لیے دعا کے لیے اور جب ہم خدا میں یہ سمسی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ایک بڑی ہے جی پائے بات میرے بات مطردس پر گئے ہوتی ہے ایمان چوتے آنا سنبی نگاہ دو ایک بڑی ہے سنبی نگاہ دو سنبی نگاہ دو سنبی نگاہ دو سنبی نگاہ دو سنبی نگاہ دو